اور ان سے ایک مرتبہ پھر سے ریکویسٹ کریں گے کیونکہ آج کے دن یقینی طور پر ان کی بہت سی مصروفیات ہیں مختلف چینل سے ان کو دعوت نامیں دیئے گئے ہیں لیکن ہم شکر گزاریں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ موجود ہیں احمد حماد صاحب آج خاص سے خوش ہوئے ہیں ان کی پرفارمس دیکھ کر بھی اور جس طرح سے انہوں نے پھر ڈول اور تھاب کے بارے میں ہمیں کہانیاں سنائی ہیں کس سے سنائے ہیں یقینی طور پر میرا انتخاب جائے وہ درست ثابت ہو رہا ہے تاہر خوشی کا سما ہے اور حماد صاحب شاعر بھی ہیں تو ہم یقیناً ان سے سنیں گے شاعری بھی سنیں گے اور ان سے یہ بھی بوچھیں گے کہ بچپن میں بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور ان کا جو فیورٹ پلیئر ہے باکستانی ٹیم میں وہ کون سا ہے اور ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا بچپن میں تو سب ہی کرکٹ کھیلتے ہیں جی جی بلکل بقاعدہ اتنا کھیلتے تھے تاہر کے جون جولائی اگست کی گرمیوں میں حبس میں پیڈ باندھ کے اور ہم دو تین لوگ ہوتے تھے یہ کام ویسے صرف شاک موانتے ہیں ابھی بچے جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی کی فگر کیے بغیر کھیل رہے ہوتے ہیں گراؤنڈز میں بلکل ٹھیک بات ہے صحیح جی ارشمہ جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے ڈھول کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر تھام لیا ہے اور ارشمہ دوبارہ سے پرفارمس کے لیے جا رہی ہے اور ارشمہ کیا اب کس طرح کی پرفارمس ہو گیا ڈیفرنٹ بیٹس پلے کر رہے ہیں ڈیفرنٹ بیٹس چھیک ہے لیکن دورانیا اس کا زیادہ رکھیں گے زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہوا موسیقی 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 موسیقی